ایک بار بادشاہ اکبر نے بیرول سے کہا کہ بیرول ہم تمہارے پتا جی سے ملنا چاہے تھے بیرول بولے حجور ہم ہی کافی ہیں انہیں کیوں پریسان کرتے ہیں بولے نہیں ہم ہم سے ہی ملیں گے بیرول نے اپنے پتا سے کہا کہ بادشاہ ملنا چاہے تھے چلو بیرول کی پتا سرال آدمی گھبڑا گئے اتنے بڑے بادشاہ سے کیا بات کریں گے کچھ بولیں گے کچھ مجھ سے نکلے گا بیرول نے کہا آپ بولنے ہی نہیں کچھ بولنے نہیں بولیں گے دور زیادہ نعراج ہوگا بیرول ہم سمال لیں گے آپ چلو بیرول کے پتا گئے بادشاہ نے پوچھا کہ یہ خیریت ہے کوئی جواب نہیں ہو تو گھر سے ہی پڑھ کر آئے تھے کیا طبیت خراب ہے کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو بھی کوئی جواب نہیں تو بادشاہ کھیج گیا بیرول کی اور دیکھر وینگ کرتے ہوئے بولا کہ بیرول کسی مورک سے پالا پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے بیرول والے حجور جو ہمارے پتا جی کر رہے ہیں اور راؤن کے سامنے حنوان جی اسی لیے چپ تھے سمت شریف کبیرداز جی سے کسی نے پوچھا کہ آپ گروہ ہیں کی شش ہے کبیرداز جی بولے دونوں بولے دونوں کیسے بولے گیانی کا میں گروہ ہوں اب گیانی کا چیلا بولے کوئی سمجھدار ہو تو اس کے تو گروہ بن کر ہم سمجھا دیتے اور کوئی نہ سمجھ ہو تو اس کے ہمیں چیلا بن جاتے کہ تمہیں ٹھیک کر رہے ہیں اسے ماننا ہی نہیں کیا فائدہ سمجھانے سے ایک آدمی تو اور گجب کا تھا اس کے پاس کوئی گیا ہے دونوں پڑوسی تھے دونوں کے پاس دو گدھے تھے وہ مٹی ڈھونے کا کام کرتے تھے سو ایک کا گدھا بیمار تھا تو اس نے سوچا پڑوسی مطر سے گدھا مانگ لیں گیا بولے بھائی صاحب ہمارا گدھا بیمار ہے اپنا دے دو مٹی ڈھونے کا کام کرتے ہی باپس کر دیں گے گدھا بھی تر بندہ تھا پر وہ دینا نہیں چاہتا تھا تو صاف جھونٹ بول گیا بولے ہمارا گدھا تو صویرے سے ہی جنگل میں پتہ نہیں کہا گیا ہے ہوتا تو تورنٹ دے دیتے تھے آپ کو منع کریں کیسی بات کرتے آپ کو اور منع جرور دے دیتے اس نے مان لیا کہ گیا ہوگا جنگل میں پر دیویوک تب تک گدھائی بھی تر سے بولا اس نے جو بولنا شروع کیا ہے تو وہ چونک کر کھڑا ہوگیا صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ گدھا جنگل میں گیا وہ تو بولنا آئے بھی تر سے اس کی آواز نہیں سن رہے تو بھی اس آدمی نے اپنی گلتی نہیں مانی ملک کیا جمانہ آیا ہے آدمی کی بات پر بھروسہ نہیں گدھے پر اتنا بھروسہ ہے